بسم اللہ الرحمن الرحیم حَتَّا تُسْكِنُهُ اَرْزَكَ تَوَعَ وَتُمَتْتِ اَهُ فِيهَا تَوِيلًا یاربا محمد وعال محمد صلی اللہ محمد وعال محمد واجل فرجہ آل محمد بارِ الٰہ عزتِ آلِ اتحار دسلقہ امامِ زمندِ ظُهُورِ اچتاجین فرماؤ میرا مالک عصا گناہگارہ نو موت پہلے بارمی سرکار دی زیارتِ نصیب فرماؤ میرا مالک اس عزداری سید شہدان ظُهُورِ امام علیہ السلام اچھ تاجیل دا سبب چہرہا میرا مالک سا لوگانو اپنے وقت دے امام علیہ السلام دا قرب نصیب فرما میرا مالک بانی مجلس دے عزت رزق اور بخت اچھ بے بہا اضافہ فرماؤ حاضرینِ مجلسِ جتنے علیلٍ مریضٍ بیمارٍ میرا مالک تمام مریضانو شفائے کاملاؤ آجلاتا فرماؤ جو لوگ بے اولادن میرا مالک کامل الخیقت نیک نرینہ سہلِ اولاد عطا فرماؤ اے ذکرِ پاک دا ایک عظیم حصہ سواب دا بانی مجلس دے جملہ و رحمین دے نامِ امام علیہ السلام فرماؤ میرا اللہ میں گناہگار سمیت جو جو سکھ دن قبرِ حسین علیہ السلام دی زیارت نصیب فرماؤ قبرِ ابل فضلِ عباس علیہ السلام دی زیارت نصیب فرماؤ بالخصوص مسافرہِ شام وسلام نصیب فرماؤ میرا مالک اپنے گھر دا دیدار نصیب فرماؤ اپنے محبوب دے روزے دا دیدار نصیب فرماؤ حاضرین دے بماؤ میں گناہگار دے زندگی دے قبیرہ اور صغیرہ گناہما فرماؤ قوموں ملک تک مشکل جیہ لمحے میرا اللہ غیب تو مدد فرماؤ عزتِ آلِ اتحار دے صدقے کسین اتنی دیر تک موت نہ آوے جب تک بارمی سرکار راضی نہ ہو جاوے یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بزہور الحجت قائم عالم محمد علیہ صلات و سلام باشا اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم برحمتکا یا الرحم الرحمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةُ بجلی سے ازادی صلی اللہ علیہ محمد قبیرہ اور صغیرہ گناہ دی بخشش وسط بیق صلوات عزتِ محمد مصطفیٰ تکو اللہ علیہ محمد اور اپڑی اپڑی جلد از جلد زیارتِ کربلا مولا وسط ایک صلوات عزتِ ابل فضل اللہ علیہ محمد اجازت ہے جی گفتگو داغاز کریں میرے محترم شیعہ اہلِ سنت بھائیو جس دورت جس دنیا میں توہاڑا اور میرا قدم ہے جس زمانے دے اندر تُس ہی اور میں سال آئے رہی ہوں اے بڑا اوکھا جیہ دورے بڑا مشکل جیہ دورے جھوٹ دا زمانے دو نمبر بندے دی عزتے شریف دی عزت نہیں باطل نورنگ لگی ہوئے سچدہ خریدار کوئی نہیں ملت وزن کے دن آل سرمان تو میرے بھائیوں جس دورت جس وقت تُس ہی اور میں جا رہے ہیں اے او زمانے جس وزتے نبی دعا کر دے تُرین کہ اللہ آخری امت رحم فرمائے پوری توجہ چاہنا مثلاً حضرت نو علیہ السلام پنجی سو سال زندگی گزاری پنجی سو سال تِس صرف ایک جھونپڑی آئی نو علیہ السلام کو اور جھونپڑی بھی ایسی کہ اگر نبی خدا دا سر جھونپڑی چوہے آتا پیر بار ہو میں اے لیمان اللہ میرے باتے تِجے اگر قدمین اندر ہو میں تَسْحَر مبارک بار ہو گیا تو زندگی گزار دیتی پنجی سو سال کوئی ڈیمانڈ نہیں اچھا بولو یا سارے بولو نہیں جو بھیج رہے ہیں وہ خدا رہا اسنو قبول کرنا جو مشن بانی مجلس دا چونکہ امام حسین علیہ السلام دا ذکر جاری وہ ساری روے اور جیڑا بھی آیا ہے وہ دعا کر کے بھی جاوے دعا لے کے بھی جاوے تو ذرا اس مجلس نو تُسی اے نہ سنو کون پڑھ رہے ہیں اور میں نہ ویکھا کہ کتنے سن رہے ہیں تو اسی اس مجلس نو صرف اور صرف خوشنو دیئے محمد و اہل محمد وست پڑھئیے اور سنئیے تُسی جتنے تشریف فرماؤ تُسی بڑی ذمہ داری دا مظاہرہ کرنا میں اکثر ممبر تیاک رہے ہیں جوانا نو کہ جیڑے ساڑے بزرگ سفید ریش بیٹھے مجلسے تھی انہا بڑی بڑی ایمانداری نال بڑے اکاج کے بڑے تحفظ نال ازاداری امام حسین علیہ السلام ساڑے تک منتقل کیتی ہے تھوڑے بولے ہو بھئی جنہاں ازاداری سلسلے نصیب ہوئیے اے تشیع چید میار اے ہمانگی اے رابطے اے عزت اے شرافت اے ماں باپ نے بڑی امانداری نال تے بڑی دیانداری نال ساڑے تک اسنو منتقل کیتا ہے اگون ذمہ داری آگے یہ توڑے تھے جیڑے جوان بیٹھے ہو انہیں توڑے وستے سوال یہ نشان ہے کہ تسی اپنی اولاد نوں ولایت کی میں منتقل کر دے اے تائید ہوندی ہے اے واوا داد نہیں ہوندی داد دالی ہورگلہ مالک دھیرت آمن کی دیا تو میں جوانہ دیز امیر نالگل کرنا چاہنا اپنے بزرگان انہارہ لاکے کیونکہ پوری دنیا دے اندر بادشاہ دیکھ صدا اللہ جلدی میں گناہ گار کوشش کر رہے ہیں کہ بلند ہوئے تو اس وقت زمیر نال بات کرنا بہت ضروری ہے متہ کل معاشر چاکھڑی نا لوگ کے چھ بندہ آیا بھی سہی تو کوئی ہو جی گلت کیتی تا نا جے کرے آتے و تسیبی نال ٹرپویا تو میں اپنا حق ادا کرنا چاہنا تو بڑا مشکل دور ہے بڑا مشکل زمان ہے اور اس مشکل دور دے اندر اس مجلس دا ہرگز ہرگز مطلب نہیں کہ کسے دی دل ازاری ہوئے تے نا ساڑے کول کسے دی دل ازاری جو گا ٹائم ہے چونکہ ساڑے امام علیہ السلام نے فرمایا کسے دے جھوٹے نو جھوٹا ناکے آئے متہ کوئی توانڈے سچے نو جھوٹا کیا بات ہے بھائی بھائی بڑے دانا ہوگی تھوڑی آس ہوں ڈالے بھائی تھوڑا جگہ آئے جی تھوڑا جیس دی ایک کو بتا دے ہوئے تو موڑ بے شک سین رہو مولتہ زمان کی در آئے نہیں نہیں خیر ہے تھا کھوے اندر آخر سارے دن دی حاضری یہ ڈیوٹی تھوڑی جی ایک کو جی جزا کل توجہ چاندنا جی نیازی اسے بڑی بڑی محبت نال میرے بھائیہ نے دعوت پیش کی تھی اور میں بڑے خلوص نیت دنال اس نے قبول کی تا اور میں بڑی محبت دنال شیعہ سنی بھائیہ نو امت مصطفیٰ نو ایک پیغام دینا چاہنا ساڑییں جڑییں مجلسیں اخراجاتیں اربا ڈالرز دا جڑا خرچہ صرف ازاداری تے ہو رہے ہیں اور گلی گلی اور گھر گھر اور ہر مکان تے اور ہر مقام تے اور ہر جا تے ہر جا تے حسین حسین ہو رہی ہے تو ساڑی ازاداری دا ایک مقصد ہے ایک تا زمانہ سن لوے کہ بے شک کسے دی دل ازاری دا مقصد ساڑییں مجلسان دا مقصد نہیں ساڑییں مجلسان دا ایک مقصد ہے جڑا کربلا ویچ سانہا ہویا واقعہ ہویا جڑا نو لق یزید امام حسین علیہ السلام نال ٹکرایا لڑیا اس کربلا دے واقعہ تو بعد آج تک اے ہنجڑی چار دیواری ہے اے چار دیواری اس وقت کوٹ اے کوٹ کچہری اے لگی ہو یہ عدالت بادشاہ دی بڑے دانا لوگ تشریف فرما ہو اے لگی ہو یہ کچہری اے ہے کوٹ جس نے امام کوٹ بھی آکھا ویند ہے کوٹ عدالت تسی جتنے شیعہ سننی آئے ہو تسی آئے ہو مقدمہ کربلا دا سنن ہتنال زبان بولے بھائی تاکہ حد دے بھی گناہ ماف زبان دے بھی ماف اور اور اس ممبر تے وقیلے محمد اہل بیت محمد بن کے بھائی جانے لوگ اس ممبر تے وقیلے محمد اہل بیت محمد میں گناہ گار سمیت بن کے اسی اس کیس تے کر دیں ہم بحث تسی یو بات سن دے تجد و مجلس مقدی اعتوات راج بندے فیصلہ کر لیں دن یزید کیا ہاں حشائن کیا حشائن کیا ہاں کیا بات ہے بھائی ایک باری سارے لیلہا کے نام علی چاہو ملکہ حیدری حشائن کیا ہاں کوئی ذکر چلے ہاں ایک مہینہ کوئی ہویا ہے ایک سال کوئی زیادہ زیادہ ہویا وی سال اگر کوئی ایک نسل جین دی اور ذکر نہ گزارے تو زیادہ زیادہ گزرے سٹھ یا ستر سال کربلا دا واقعہ کربلا دا واقعہ چودہ سو سال تے جس وقت بھی کربلا نو کرو بیان کربلا ہے تازہ یار اپنا مر جاوے نکھا خدا پناہ دے وے کار دا مر نہ ہو جاوے نا چے لم تائیں مسے ہیں کل نہ تائیں اکھا مچ روان نہیں را سیاں سوان دی کل گزرے جیڑا کار دا مر نہ خدا پناہ دے وے جمیں جمیں چے لمدے نیڑے دہاڑے گئے آہستہ آہستہ وقت نے مرہم رکھیا لیکن یاد رکھے پانی اتنا طابع حسین دے نہیں لفظ لینے پوسڑ تھا پانی اتنا طابع آقا امام حسین علیہ السلام دے کہ چودہ سو سال بعد بھی جس نے بھی تذکرہ شہادت امام حسین علیہ السلام بیان کی تا تو اکا چو فرات جاری ہو گئی تو اے جیڑی یہ امام برگاہ ہے یہ ایک کوٹ ہے اس دے اندر لگ دا ہے مقدمہ تے وقیل آ کے کر دن بحث محمد اہل بیت محمد علیہ السلام دے وقیل کر دن بحث لوگ سن دن مقدمہ اور بھائیوں دنیا بڑی پریشان ہے کہ اگر جنگلچ بھی مجلس حسین علیہ السلام دا اعلان ہو جاوے تو پیر دھرن دی جا نہیں ہوں دی پتہ نہیں مخلوق آن دی کی توئے دنیا بڑی پریشان ہے شہر اچھ مجلس ہے تا لکھان دا راشت پنڈ اچھ مجلس ہے تا ہزاران دا راشت گلی اچھ مجلس ہے تا گلی اچھ پیر دھرن دی جا نہیں پارک اچھ مجلس ہے تا پارک اچھ پیر دھرن دی جا نہیں مین روڑت مجلس ہے تا پورے روڑت پیر دھرن دی جا نہیں تو دنیا بڑی پریشان ہے کہ آخر شیعہ جوک دار جوک اہل سنت بھی نال ملا کے یہ دوں میں گھر اٹرے ہوئے کیوں ہیں تو زمانہ یاد رکھے ساڑیہ مجلسان دا اکو نظریہ او نظریہ زہور امام زمانہ علیہ السلام جیڑا اس کیس دا اصل مدعی اصل وارے سے تسار اللہ ہے یاد رکھے زمانہ کوئی نہ سوال کرے بشیعہ گھر کیوں نہیں باندھے نہیں بانا کیوں جب تک عدالت فیصلہ نہ سنا دے وے مدعی گھر نہیں باندھا بولو بھائیو الاجل الاجل مل کے بولو حیدریہ الاجل الاجل سارے بولو لازم نہ رہے الاجل الاجل اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد جی جی بالکل جی یا امام المنتظر الاجل الاجل جلدیہ جلدیہ اے نعرہ اپنی زندگی و ذات لازم کرلو چونکہ اس امام دے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماتا ولم یارف امامہ زمانہی فکد ماتا میتتن جاہلیہ جیڑا بندہ مر گیا اور اپنے زمانے دے امام دے پہچان نہ کی تھی یارف دا لفظ پہچان دا لفظ منن دا نہیں اے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جیس منیا نہیں تھی جہالت موت مر گیا نہیں یارف امام زمانہ جیس پہچان نہ کی تھی عارف نہ ہویا جادر اس جو کوئی بھی بھری رشیہ سدی وہابی جیڑا بھی دائرہ اسلام دے اندر محمد الرسول اللہ دی گواہی دے رہی ہے اس نے مننا پوسیق حضور فرما رہے ہیں کہ جیڑا بندہ مر گیا اور اپنے زمانے دے امام دی پہچان نہ کی تھی پہچان دا منن دا نہیں اللہ نو تم او بھی من دیا جیڑے بوتن پوجا کر دیا وہا دن بس سامنے ہونا چاہیے تو اللہ فرمایے بھی منن دا معاملہ نہیں پہچان دا معاملہ ابو سفیان ریاد دیا انبی گرے نبی چاہ فرماوے بھی پہاڑ دے پچھو ایک لشکر آ رہے تو اے من دیا من دے ہن پہچان دے نن امام زبانہ علیہ السلام نو بھی منن دے شارت نہیں شیعہ سنیدوں گھر یاد رکھے پہچان نا امام معرفت حاصل کرنی ہے اور تسی جان دے ہی نو امام کتنا تو اجنل پیار کر دن یاد رکھے جدو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علی سلام دے شیعہ حضرت سلمان فارسی جدو قبر پہنچے تو فرشتے سوال کی تا من رب کا تیرا رب کون نے تو جواب سنے فارسی آکھے جیڑا محمد رب نہیں سانیاں دے ہاتھ ہوئے کانتے چھے نوکر کسے میدان چھے نہیں گھب رہندے من نبی کا تیرا نبی کون ہے تو فرمائے جیڑا تو اڈے دو آن دے نبی ہے من امام کا تیرا امام کون ہے فرمائے جیڑا کرسی نشین جیڑے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ سلام دے شیعہ انہ سائی پی لب دی کبر جا کے تو سی یو بارویں سرکار دی رہیت تو آڈا سا سا چل رہے بارویں سرکار دے صدقے تو آڈے چلے ہمیچ آگ روشن بارویں امام علیہ سلام دے صدقے جیڑا اللہ دی حجتے اور جیڑا زمانے دے خاتے میں اور جس دے باد اللہ نے صرف قیامت رکھی اللہ دی آخری حقیقت نام ہے بقیت اللہ العظم علیہ سلام تو کم تو نتنی معرفہ جوان ہونی چاہی دی جیس امام دی نوکر آئیم دی محمد کتھ فائدہ دے رہیے باقی آئیمان اور انہا دے مریدان اور شیعان پیروکار کبر سامل سی اور جیڑا بارمی سرکار دی معرفت رکھ دے من دا نہیں پہچان دے امام دے راب دے امام دے نال سسل ہر دکھ سکھ امام دست دے امام دے ناد سلوات پڑ امام شکر کر دے امام دے نام دے صدقہ دے ایک دن دے کم مز کم دس ویری وقت امام یاد کر دے تو تاریخ آدھی جدہ اس مومن آخری وقت سی جزیرہ خزرہ آب سفیدی چھو تیرا باہر میں امام سفر کر سی بسم اللہ دے بسم اللہ پڑھ سر چاہ اپنے موالدہ اپنے سینہ بکینہ نہ لیسن اور ملک دوین سائی پی مل دی کبر جا کے پہلے کتنے مرحلے لیکن جس امام دی تس ہی رہی تو آخری وقت تاس جزیرہ خزرہ چو امام سر چاہ کہ ہاں نہ لیسن تی جا جب تک توبہ نہ کرے گناہ دی اللہ معاف نہ کرے مرحل کبز نہیں ہمڑ دی اتنا پیار کر دیں امام سمجھے جناب امام علیہ السلام اگر سب پہچانے یا نہیں حدیث یارف امام آزمان آرف نہ ہو جب تک امام تو جہلیت دی موت مر گیا جہالت دی موت مر گیا او انسان پوری دنیا پوری دنیا ایران وار دی بات ہو رہی ہے ایران جنگ دی بات ہو رہی ہے امریکہ تی ایران دی پوری دنیا ویچ کسے ملک دی طاقت نہیں ہے بھئی امریکہ نو اکھ بکھاوے لیکن جو ایران آلین او امریکہ نو ڈھیر سارے آوکھ کی تو بولو طاقت کیڑی ہے انہاں دیکھ آسرا کیڑے او جانے تی انہاں دا رب جانے میں پوری قوم تجیل نیشن دے اندر اقوام متحدہ دے اندر اس دا تم تھوڑا جگ خلاصہ سناؤں ایک امریکن نے سوڑی امریکن نے سپیچ کی تی امبیس در نے یونائیٹڈ نیشن دے اندر یونائیٹڈ نیشن ہوئے جتے پوری دنیا دیا بہترین اقلام بے کے خطاب کر دیا بہترین اقلام بہترین پوری دنیا دے مسائل تے جیڑے لوگ غور کر دیں اور اس یونائیٹڈ نیشن دا جیڑا چارٹ آف ہومن رائٹس جیڑا انسانیت حقوق تے جیڑا پورا اشتہار لکھے ہوئے خطبہ علی تے لکھے ہوئے باشا اور یاد رکھنا جور جور دے توڑے بستے لفظ پہ آدھا چونکہ تُسی ماشاءاللہ پہ اچھڑی طرف جا رہے ہو جا رہے ہو نی بلکل جور جور دے گزرے بلکہ موجود اس نے کچھ تفسیران لکھی علی ابن ابی طالب علی سلام عیسائی جور جور دے لیکن اس نے تفسیران لکھی اور ایک تفسیر دی پتہ نہیں کتنی کتنی ایک لکھی علی شجاعت علی عدالت انسانیہ کی آواز ایک تفسیر علی اور شجاعت ایک علی اور عدالت یعنی عیسائی اتنا غور کر رہے اور یاد رکھنا اور اس نے ایک جملہ لکھی اور سلام علی ابن ابی طالب علی سلام نے جو کم کی تو بڑی عظیم کی تا جو نام علی جس باب ابو طالب اس نے تو انسانیت جتنے حقوق لکھے نا وڈا کم میں کی تا ہے کہ آج پوری دنیا مل کے اقوام متحد اچبی دنیا دے قانون ساریاں اقلا رل کے لکھ دیا علی تنہا لکھ رہے اقوام متحد چودہ سو سال بعد چودہ سو سال بعد قانون لکھے گئے علی علی نے چودہ سو سال پہلے قانون لکھے انہا ساریاں نے مل کے لکھے اقوام متحد علی نے اور علی نے تنہا لکھے جس نو عیسائی من دن اس لکھے علی ابن ابی طالب دی وڈی خصوصیت کہ دنیا نے قانون بنائے بھی آپ تروڑے بھی آو علی جس قانون بنائے ہیں پامال نہیں ہوں انہا دیتے اللہ اب یار مجلس دیکھ میں آ رہے مولا زندگی درحال فرماؤ سارے ہاں تو پہلے نظریہ ذہن رکھو بھائیو نظریہ کیا وقت امام علی سلام دہ کر بھی نہیں وقت امام دی پہچان ہی نہیں زندگی جہالت گزر دی جا رہی تو انسان دی موت زمان جہلیت دی موت اگر وقت امام دی معرفت کی میں پتہ لگے بھی معرفت کی میں امام دی بھائیو اگر بندہ روز مجلس چاہ رہی ہے اور مجلس آمن دی باوجود بھی گناہ نہیں پہ چھٹ دے تو بندہ یقین کر مجلس چاہے اس روح مجلس نہیں آئی دو چاروں کی انگل میں کر لگ یہ ہے اجازہ جناب ایک بندہ کل گناہ کر آیا ہے آج جو اگر اللہ خدا پناہ دے وے ہر کس امان اچ رکھے اور آج اگر مجلس بیٹھ ہے کل وات تی رادہ کر دے اس گناہ تو بھائی بندہ یقین کر لگ کہ اس روح جیڑے مجلس نہیں آیا اگر آیا بھی تو مجلس حاضر نہیں نیری چس بن گئی آؤ اپنی برزی بندے سنو گھر ٹور جاؤ نہیں فرامین آئیمہ علیہ السلام دے پڑھن اور سنن وست نہیں آئیمہ علیہ سلام دے تعلیمات صرف عمل کرن وست عمل کر کے اپنے آپ نے اتنا بلند کرو کہ امام دا قرب نصیب ہو جاؤے مثلا میں ایک لفظ آکھنا چاہنا یونائٹن نیشن دے اندر عیسائی پہ آکھ دے تشیو شیعت یعنی اس دنیا دے اندر او پرند ہے جس دے دو پار پوری یا اکھنا کہ میں تو آدم از آئی تو بلند تقریر کر رہے نہیں تسی ہر جات مجلس زینت ہون دے تسا نہ سمجھ تو کون سمجھ سی اے پر جیڑے سرخ پرند دا شیعت پرند تشیو دا ایک پر سرخ ایک سرخ پوری دنیا دیا بیترین اکلانو بندہ دس بلاؤ جندے کل ہوئے بولے بھائی اُس سرخ کہ کربلا اس قوم نو کربلا اس قوم نو ہمت دین دی کربلا اس قوم نو طاقت دین دی کیڑی شاید موت دی آکھ پاون دی چونکہ کربلا ایک ایسی طاقت ہے تو آگے کول جیڑی موت تو نہیں ڈرین دی بولو بھائیو موت جدو بھی ہاوی ہوندی تقریبا دو چیز اسے لازمی شامل ہوئے دی ایک ہے لوہا ایک ہے آگ لوہ دوار ہو جاوے تاں بھی موت آگ اچھ بندہ بڑ جاوے یاگ لگ جاوے تو تاں بھی موت تو آدھے واحد قوم ہے کہ دس مہرم نو لوہا ہاتھ چھ رکھ دین ضلیر لوہا ہاتھ چھ رکھ دین اور اپنے ہاتھ نال آپ دی کانڈ تے اور اپنے سیر کمہ مار دین ضرب مار دین اور دوسری ہے آگ آگ تے کھلو کے آ دین حسین زندہ بعد تو سا کہ دنیا میں چھ واحد قوم ہے جیڑی نہ آگ تو ڈر سک دی اے نہ لوہ دین دی خاتر حسین ابن علی نہ جھکے نہ وکے بہتر نو لکھ نا لڑا دیتا اور میں سونا جی لفظہ کام بہتر نو لکھ نا لڑا کے جیڑا نتیجے دا انتظار نہ کرے انہی تا حسین آدھ اور جیڑا دوسرا پار رہے اس تشیع والے پرندے دا دوسرا پار جیس دا رنگ سبز اوی نا دیکھو لے عقیدہ زہور امام زمانہ میں اتنی بڑی بات کرنا لگا اور اگر تھوڑا دلچسپی مذہب حق دی بلندی تو تسی محراج کرسو ورنہ کو جتنا جتنا منگن آئے اتنا تو حسین آتا کر رہی دیڑ کئی بندے اپنے حساب اپنے سوچ مطابق مجلس سے چاہے بیٹھیں ملنا ساری ہیں لیکن اگر دین اسلام بلندی یا امام سر علیہ السلام یا مولا مکھڑا نظر آ جاوے یا قرب امام نصیب ہو جاوے یا مولا صدقے ساری مشکلہ حل ہو جاوے تو اس بندے کا لفظ پہ آدھا جیڑ عقیدہ زہور امام زمانہ اے واحد قوم عیسائی آکر اے واحد قوم پوری دنیا دے اندر جیڑی اس انتظار چے کہ ساڑھے امام نے جدو ظہور کرنا ہے تو امام نرل کے سب پوری دنیا تے حکومت کرنا ہے اے تو اڈا منشور الاجل الاجل سننا جوال مجلس نال لے جانا اسنو محفوظ کرنا روز سن دے رام دے فضائل تو اس مقام تے بات ضروری ہے میں اپنا حق ادا کرنا چاہنا دو پر ان ہیک سر جیڑ کربل آئے ہیک سب جیڑ عقیدہ زہور امام زمان نہیں نہ دیکھو اس نیت قوم جی رہیے بھئے سادھے امام زہور ہو سی جانی بات ہے کہ پوری دنیا چھو دیکھ کئے قومیں جیڑی پوری دنیا تے حکومت دائیرادہ رکھ دیئے کرنی نہیں یا کوئی نہیں کرنی چھو کر گئے ہو لیکن دنیا تے حکومت ہو سی جی اپنے اس وجود تے حکومت ہوئی تھا تے جی اپنا وجود ہی قبض ایچ نہیں تو قرب امام کے نصیب ہو گئے میرے بھائیوں سے انہ چرکناک رہی دو پرہ انداز سورخ اور سبز کربلا اور ظہور امام زمانہ جی دو پر رہے نا انہ پرہ تو آخر ایک پرد ہے اس پرد تی وجہ تو نا کو کربلا تے ذرہ مار پی سکتا ہے اس نو آدن حق سر چڑھ کر بولتا ہے نا امام زمانہ دے عقیدت کوئی ذرہ مار رہے بند پرد کیا ہے عقیدہ ولایت علی عبی تعالی مالک تو زندگی در فرما تو کوشش کرو جوانو اس وے رسول خدا تو اڈے کول ہے نبی سلطان دا عصو حسن تو اڈے کول موجود ہے اگر رسول خدا تو لے بقیت اللہ علی علی سلام تک صرف بولن دا بھی طریقہ نہیں سکھیا تو پھر زندگی کس میار تے گزاری جا رہی جس بند ماں باپ بولن دی تمیز باشا دی خوشنودی وست مجلس پڑھن دا دیا اور حق بات کرن دا دیا میرے سیئے سنی بھائی یاد رکھ جیڑا بند بھی گستاخ اپنے ماں پیو دا مرضی نار مار مار دا قاب دی قد نال جا کے دفن ہو جا جا جیڑا ماں پیو دا گستاخ نہ بارویں دے لسکر جائے نہ محمد کچار یہ جائے حقیقہ تا کریں جنہ دا تصور تا ہے بہت دور دی بات جس ماں باپ دا جس دل دکھا اللہ نے اپنے حق دو ماں دا حق رکھ تو اگر اخلاق یا جیڑی میزان سب تو بھاری چیز مومن دی دو چار ہو رہو کی ہیں اللہ کر جی تھوڑے تھوڑے سیر چائی بیٹھے ہو تُس بھی اللہ کرے چپ کر جاؤ تو میں لگا رہا شام تا ہے فضائل سینے چتنے ان خود اندازہ نہیں جو کتنے سائیں فضائل رکھے لیکن میرا بطن میرا گھر یہ میری اپنی مٹی میرا اپنا علاقہ ہے تو کم از کم میں اپنے علاقے میں جتنی تبلیغ ہوئے میں کر فضائل تھوڑے سننے یہ بھی فضائل یہ گھر سمجھوتا قرب امام اصر علیہ السلام دا قرب حاصل کرن وست کرنا کی پوسی ہونے ارادہ کرنا پوسی مجلس بیٹھے دور تا جانا ہی سنی بھائیو انتظار تا ہے ہی نہیں لمبی چڑی اور زندگی دا بھی پتا نہیں او بندہ بے شاک نہ بولے میرے نال جی نے لکھائی ودو میں ساٹھ سال جی نہ یا جی ملک موت نہ کوئی والگ لے پوری توجہ او بے شاک نہ بولے تے جی سائیاں دے اس بندے نال میں بات کر رہے اور ہمیشہ ہمیشہ انسان نے دنیا نو اہمی دیتی دنیا نو عزت دیتی جس طرح عمر ابن سعد ابن زیاد نے آکھے امام حسین علیہ سلام جا کے مار چا قتل چا کر اتنا انام دن دے ایک را دی مولت منگی آئی عمر ابن سعد نے مولت منگی کو فاچ بھر را سوچن دے صبح تندس سان تو اگوں آکھے ابن زیاد نے اگر تو حسین ابن حیدر نو قتل نہیں کر دا تو جی رہ دی جاگیر ایران رہ دی جاگیر او جاگیر میں پھر کسی ہور نو دیکھ تو اے قتل اس کل عوصہ کے یزید دی دنیا نکہ دے حسین دی جنت ادھار تو جی رہی میں تو اڈے سامنے گال کر رہے ہیں ہے تا ادھار ہے تا ادھار پر جی زندگی بچ گئی یہ پتہ کوئی نہیں لگنا ہے کہ میں گزر گئی اور اگر انہ بات تا دے تس دنیا بھی چنگی آخرت بھی چنگی امام جان دے ہی نہ کہ امام تو کتنا پیار کر دے تو ان خبر ہی نہیں ہون دی کتنے کتنے مقام تو امام بچا گھر دی 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 لیز تک پہنچ دے تو پتہ ہی نہیں ہون دا پردیس کسے کوٹ کچار ہی تس کھلوت ہون دے کوئی دوائی بچا لیکن کوئی نہ کوئی ایسا فرشتہ آ وین دے او جی بھیج دے نا موس امام زمان آ دے تو کرنا کی پوسی ایس مقام تے بیٹھے ارادہ کرنا پوسی جیڑی بچ گئی زندگی جیڑی رہ گئی او ان جو گزار نئے جو امام زمان چان دن بھائی یاد رکھنا جدو اللہ نے حضرت توبہ تے بات کر رہے ہیں آدم علیہ سلام جنت چھو بھیجیا اور جدو شیطان نے انکار کیتا سجد دا تو اس وقت ابلیس نے آکھ کہ میرا مالک قیامت تک زندگی دے جیڑی وقتیں معلوم تک دیتی گئی دوسرا ابلیس آکھ شیطان دے آدم نے آکھ کہ اگر اتنی زندگی دے دیتی گئی تو ابلیس آکھ آکھ آگر آدم دے دس پتر پیدا ہو تو میرے وی ہو آدم دا لکھ جم تو میرا دو لکھ جم اگر آدم دا ایک کروڑ بیٹا ہو تو میرے دو کروڑ ہو تو حضرت روز غلطیاں کرویسی روز گناہ کرویسی میری اولاد رول گئی ہو تا پھر جنہ دے خوا بھی مر جان جتنے گناہ کرویسی بھائیو ذرا ویکھنا اللہ تو اگر کتنا پیار کر دے خالق فرمائے آدم گھبر آنہ نہیں اس دی اولاد تیری اولاد تو جتنے گناہ کرویسی میں تیری اولاد وست توبہ رکھ لیتی اہا ہو جسے لے کر سی میں اللہ کبھول کر لیتا تو اسے وجہ تو جوانو رزق دا دروازہ کسے لے بند کسے لے کھلا زندگی دا دروازہ کسے لے بند کسے لے کھلا اولاد دا دروازہ کسے لے بند کسے لے کھلا لیکن توبہ دا دروازہ ہر لے کھلا توبہ دا دروازہ اگر مجلسہ بھی تین قرب امام اچھ نہیں لے کہ آ رہی یہاں تو پھر اپنی ذات اور اپنی ہستی تھی گھور کرن دا وقت گھور کرن دا وقت اپنی ذات اور اپنی ہستی تھی تو کم کرو میں اپنی بینن گزارش کر سا اپنی بیٹی گزارش کر سا کہ تس بہترین خاندان دی پرورش کر سک دی تس اپنے ویڑے ویڑ قرآن پاک دی تلاوہ شروع کرو امام زمانہ دے ظہور وستے اپنے ویڑے ویڑ قرآن روزے رکھو امام تس جوان اگر کچھ بھی نہیں کر سک دے پہلا قدم تچ روزان دی ایک تصویر ایک ایک تصویر روزان دی ہدیعہ کر بارمی سرکار اور کوشش کرو ایک ارادہ کرو ہر مجلے سے کوشش کرو بھی ایک مجلے سے چاہیں تو کوش کرنے بھی ہیک گناہ زندگی چھوڑ کے جا بھی خدا دی قصہ میں تس زندگی شروع کر دیو وہ وقت دور نہیں جتو مردے تو اڈینا الکلام کر سا بارمی اس لگ تیری دعا اللہ رد نہ کر سی تیرے ہاتھ چامن نال خراب بھی ہو سی تو می وس بھی پوس تو کوئی بھی واجبات ہے جوانو اولاد دی جڑی حالت اس زمانے چھو رہی ہے پہلا جملہ میرا یاد ہے کہ جس زمان نہیں تو میرا قدم ہے بڑا ظلم دا زمان ہے اس زمان چھ اگر کوئی بچا سکتے تو صرف اڈی امام اگر کوئی ہان اللہ سکتے تو صرف ہستی او تو امام زمان دی ہستی باقی میں تو ایک عمل بھی دس دینا میں ایک ارز کرنا چاہ ایک عمل بھی دس دینا دو رکعت نماز پڑھو بارمی سرکار پاک دی اس دا طریقہ خاص بھی ہے ورنہ فجر دی ترہ دو رکعت پڑھ کے حدی کرو بارمی گوشی کرو رات سمو سورہ واقعہ پڑھ سمند ارادہ کرو جدہ سورہ واقعہ پڑھ سمند جدہ ٹرگ آتے او معاشر پہنچیا اللہ جدہ اس نے ملاقات کرسی تا چہرہ چود دو چند چمک دو سی اس خاری کو آگے تو یہ ساری دعام ہیں ساری تعلیمات محمد اہل بیت محمد نے تو ہڈے وست چھوڑی کیوں روندہ امام حسین علیہ السلام جدہ مولان بھی روئی جا رہے شراب بھی پیتی جا رہے کیس دھوکہ کیس دے رہے امام حسین علیہ السلام مات مہت کیتی جا رہے شراب بھی پیتی جا رہے ہون بندے دی مرضی بھی حسین بھی رہ جاوے تے شیطان بھی رہ جاوے لیکن بھائی تو اپنے آپ دھوکہ دے رہے سخت نراز ای اس موالی تے بار میں امام جیڑا ہو علیہ علیہ تے پی شراب ہو علیہ علیہ تے دھوکہ ہو علیہ علیہ تے کسی دی زمین تے قبضہ ہو علیہ تے کسی تے ظلم کوئی کوئی بندہ خود اپنے آپ دھوکہ دے رہے اور میں تو اڈپینڈ چایا میں حجت تمام کر کے جا رہے میں بری و زمہ آباد شادی کا چارج اگلی مجلے جو دوا سا تبلیغ بھی کر سا فضائل بھی زیادہ پڑ سا لیکن بھائیو زین چھ رکھ رہا امام اصر علیہ سلام دا گر قرب حاصل کر نے تو شیطان نو ہرانا پوسی اور جوان میکس راد قدی تا شیطان نو ہران آنے تو حسین نو ہرائی کھلا ہونا ہے قدی تا شیطان نو ہران کے آنکھ آنے میں عجر جانے تا علی اکبر دا بابا جانے تا علمان آخباس جانے ہر میری شیطان ہی تو آج جی اپنیا اور اولاد جی تربی تے یقین کوئی نہیں پیچھو کبرتے آکے کوئی فاتحہ بھی پڑے تو میں کتنا ماں پی کبرتے وین پیچھو تیری میری کبرتے آسے اور ہمیشہ دا گھاٹا خدا پناہ دے وے اُتھے متھے لگنے بندے اپنیا بیٹھ کان دیرے سجا کے رکھ دیں بھائی کیوں سجا کے رکھ دن دنیا دار جو بندے آکے بان تو دیرہ بیٹھ درائنگ روم کیا بھائی کیا بات ہے تو بیڑیاں بھی بانا چنگیاں بھی آتی کرسی نجف دشاد بھی باجبات نو حقی رسل آپ دیر نماز کذا خود پڑ خود میرے تو پچھے میرا کوئی دوست ہوئے کسے آکے دیئے دو کروڑ روپے دی گھڑی پتر نو توفہ دی پی انے میری نگاز کوئی ویک خی تو مٹی بھی اس تکیمتی ماں باپ اگر کوئی اولاد نو توفہ دی چاند دی اولاد بہترین توفہ کی ماں باپ دی طرف ہو پی مردہ پی ہوئے تو پتر دی بان آپ کے آنکھے میں اللہ دا ادھار دی نہیں میں ادا کر چلے اللہ دا کوئی کردہ کوئی واجبات نہیں جڑے میں تیرے سیرتے چھوڑ کے جا رہے ہیں اے اولاد بہترین توفہ والدین دی دین کیوں کربل آوے شہادت ہوئی کیوں علی اکبر محمد جی دا سونا پتر قربان کی تا ایو دین ایو دین آیا جس رل کے مر گئی بزار چلی دیا نو تی یہ پردہ کرنے ہی نہیں تا کیوں رون دیا علی دی 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 پردے نو جتن اپنی چار دی واری تی تی راج ہی نہیں تی اختیار ہی نہیں تو کیوں بند آن دی نال سین دی چادر نو روم اپنی لٹائی تاکہ تیریا دھی دی چادر بچا گئی اولاد اگر منگو تا اولاد دی نہیں ہونا اے جن لگ دیا کان دھوکے فراد کر کر پتہ نہیں کی دنیا کی تی جار رہی سار چھوڑ جان رہی تکبر تنہا ہو پھر ما شرد کار رہے آج وقت پوری دنیا چھوڑ کے اپنے امام دی بو تی آج امام تو پوچ جندگی کی میں گزار رزق مل سیتن اولاد بھی مل سیتن سیت بھی مل سیت تیرے جڑے ہو کم جڑے ہو ہی نہیں رہے امام تیرے بکر سن فیدہ تیرہ ہے تو نماز پڑھ نہیں کوئی نال فیدہ تیری کبر آسان ہو سی حسین ابن علی نے کی تا آو میں تن سن کربلا دی مدان تنہا کھلو تن سن سر چاو میں مسائب سوڑا تن ہا کھلو تن سن علی سن میں اکثر دران ہو سکت بھی سیرے پار ہو تو بھین دی نماز قضا ہو جائے ہو سکت ہو سیرے پار ہو تو بھین دی نماز قضا ہو جائے سلا کے آل کربلا کی ہو سیرے آل کٹھا پہ بھین نماز سبحان رب یل عالی و بحم سیرے آل کوئی سیرے آل کٹھا پہ ہے جوان کوئی سیرے آل کٹھا پہ کتنے سیرے آل کٹھے پہ علی 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 دنیا دس سو بھائی مات می ہوں کتنی دنیا می ٹاون تے بھائی علی 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 اللہ انان دے ہر عمل چھو نکل جا وے تے علی 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 اللہ تا پڑھ نماز چھے تے نماز تشوہ دے نماز چھے نماز پڑھنی مسلط مسلط بن دے ویندے نہیں تے علی 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 اللہ دنیا وے کہ ہس رہی کہ شید دی حالت کی ہو رہی میرے بھائی علی ابن ابی طالب علی سلام ترے بڑی سنن علی گال لے شید سننی سننے آئے پورے تریٹ سالج ہکسا بھی علی اپنی مرض زیدہ نہیں لے اے پورا گوشت ختم ہوگی جنگہ لڑ لڑ کے نہ دین وست زخم جھل جھل کے پورے وجود دا گوشت ختم ہوگی اللہ دین وست لڑ لڑ کے پورے تریٹ سالج ہک پل بھی اپنی مرض علی علی سلام نہیں گزارے ایسا آپ نے تیرا پیر سور دیا کھچک پا کے چالی حجری دے انیوی رمضان سور جنو پیاد گوار میں علی تنو بھردیاں لٹھے تو علی ستے نہیں لٹھے تو سلی تیان نماز قضاء عبادات قضاء واجبات قضاء کیتی جان جیسے علی نے آپ پوری زندگی سکھ دچان نہیں لیا اپنی ساری زندگی اللہ دے دین دکھات رہے او میں تو ایک منظر بکھام اے علی پوری زندگی پوری زندگی لڑائی تا ہی اس دی تکہ اللہ اپنے پا لئے دنیا نہ لگ کہ کس دشمن مارے علی علی دے مارے رسول دے دشمن مارے مارے رسول دے دشمن اللہ دے دنیا کی کی تا اللہ نو مان لیا ہائے نہیں نکلی تو اللہ نو مان لیا تا رسول نو مان لیا تا علی نا لڑ پہ لیا قرآن میں ہتھ رکھ دینا شام دے بدار چکی جی اعلان ہو یا جیس اعلان کر کہا جیس علی تو بدلے لینے نو دیا دیا بہت آرہ راب آمیر مولا نو قبول فرما راب کسے نہیں آکھ ہے جیس رسول تو بدلے لینے ہو میرے پیر نے کس دشمن مارے علی اللہ دشمن مارے رسالت دشمن مارے دنیا نے کی کی تا اللہ نو مان پارے مندے نہیں رسالت ما آپ دنیا تو ٹرگ انہ لکھ رسول واپس آنے علی موجود ہے تیلی دی اولاد موجود ہے آج تک سیدہ تے جناز آج تک گھرنچ نہیں آرہے آج تک لوگ تو نہیں مار کیوں کیونکہ محمد اعلی بیعت محمد کلام کر دی رسول اللہ فرمایا میں دو چیز چھوڑ کے جا رہی ہیک اللہ دی کتاب اور دوسری اہل بیعت دنیا نے کی کتاب جی چیز خموش ہے اس نو من لیا قرآن خموش قرآن نو من لیا اہل بیعت بولا نا انہا بزار چمار رہا جدو شمر مار رہا نا امام حسین علی کوئی نبی دے حلام نو حلال کیتا ہے تے حلام کیتا ہے اسا کہ نہیں حسین تو اے نہیں کیتا سید آدیوت ماردہ کیوں ہے تڑب کے ہائے کری شمر حس کے آدھے تیرے باب دبغض دبغض کعبی تیرے باب علی ابن ابی طالب دبغض بھائیو اس دین تے بڑے اوکھی بچائی آج بھی نماز اچھے تیرا پیر تیرا پیر تا بھی نماز اچھے حسین علی سلام سعیدے تو سرچائے ہی نہیں سجدے چون سرچائے رکھیا ہے چایا قاتل اور یاد رکھیا ہے ہی ہی شیطان مو کھلا رہے گے کربلا جھیں کوئی انج بھی اللہ نل پیار کر سکتا ہے اس کی آکھیا خالق نو سا کہ آدم نو نہ بنا میں تیری عبادت کرن واسطے او میں بھینا دے پردے قربان کر دے خالق دے نگاہ کربلا آتے جدہ کربلا آوے چھوسین اکبر عباس قاسم اسغر آن محمد حبیب برائر مسلم جدہ سارے کو حادیتے مو کھلے شیطان اس لئے خالق دا ابلیس سارے بیوہ سائے نکل سی چونکہ جملیت میں دیوارا حلدیاں بیکی ہیں ابلیس میرے نا لا الہ اللہ مٹ نہیں سکتا خالق مٹ نہیں سکتا خالق فرمایا بھروس تے آکھ او کربلا کل مرحبا نیزی نیزی دینا او تنہا کھلو تے شیطان آکھ تینج نہیں اگر ایڈا مانے حسین تے تا سورہ دی چالی آکھ کھل لے چالی آکھ دی گرمی حسین تے پھر حسین تیری تصویح پڑے پھر مہ منہ تیرا عاشق میرے سیہ سنی بھائیو خالق دا جواب نہیں آیا حسین نکلیے امام زمانہ راضی ابھی جدا کہنا بھیج اور رومان آلے چالی آکھ سورہ دی کھلی تے ساری گرمی اور سائنس تائید کیتی کس کائنات چک لمح ایسا آیا جو پوری کائنات ہنیرہ ہوگئے او اسر آشور و لمح ہائی جدا تنہا حسین ابن علی کھلو ہوتے ہیں تے ہاتھ تلوار اور یاد رکھے زخم اسی ممبر تے بھجن پڑھ دیا نا کہ ہوا سجد کھبے لگ دی او سورہ دیا شوامہ دن آل جس سمجھو شوامہ آر پار ہو گئی تیرا لگا کچھ نہیں حسین دا بچیا کچھ نہیں رومان آلے حسین آدھیں جی سمتو چمڑا لہنہ شروع ہو گیا ریت انگاریں اور بلین لگ پئی حسین آدھیں یک دم ٹھنڈک محسوس کی تی شبیر آدھیں میں سرچ آ کے جبرائیل پر پھیلا کے رون دا پی حسین تڑو کے پی آدھیں ہٹ جا جبرائیل حسین جانے تا اللہ جانے جبرائیل آدھیں میں کنے ہٹا تی روال تر روال تر روال تر ساری ساری رات رو رو روان آل جبرائیل ہٹ گیا خون فوارے بن کے پورے بدن چو نکلیا سجے دیا شوام خبے خبے دیا سجے آئے نہیں جن دی ہائے نہیں نکلی جد خون فوارے بن کے نکلن لگے نا اس دن زہرہ آٹ توڑ جا بیئے اللہ جانے تا حسائے واہ بھائی واہ شاء اللہ اپنے گم میں رووے میں بشویلہ کر سونے لگ دیو جوان غریب آدھ گم میں کر لاغ کر رو دیو او میں دارین قربان کر دیو وات اتنا ماریہ نے اتنا ماریہ نے کربلا امام حسین علیہ سلام اس بھی ماریہ جس زندگی کسی نو ماریہ اس بھی ماریہ جس زندگی کسی نو ماریہ او میں بھینہ دے پردے قربان کر دیو روم آلیو تو حسین او غریب جان مرن تو بعد بھی امت ماریہ جس سارے ہائے کرو تو بھین پڑا تاریخ چی شمار آدار راج کے مارو دھمی لاش تین بھینہ آو نا جان دی ہائے نکلی مانگ دو آ شاء کوئی بھین ویر دے جناز دے سلام گت نا دو میدار رین قربان کر دے رون دا ہو جن دا لیکن اللہ دے دی دی خاطر پچھو تاریخ تو مغرب دی نماز شام غریب دی قضاء کر پڑی اے نا بھیک محلوی آکر انتظا کر آکر انتان پڑ دی نہیں علی دی دی نہیں چھوڑی بھرا دے جناز پرانی ذا کری دے سنا دے شام غریب دی نماز پڑی چادر تا سیرت ہاں کوئی نا ارش المو کر پڑی پڑ دی پاک نماز تیری پہلی واری باج ری دا دے اللہ تیرا پرش قبول فرما میرا رب اکبر منظور کریں زینب دے لفظ دعا دے تے سجاد تے باکر جین دے رحم میں نو کھا گئے دارد بھرا دے ارش الوے کہ دی تو تا جان دے میری آپ کریں مرحبا 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 ساری دنیا شیطان دا ساتھ دے جی تیرے پیر دنا حسین تا تا حسین تا دعا لے تیرے گھاری چک دی بھی شیطان راضی ہو کے نہ جا وے تیرے گھاری چک ہمیشہ حسین ابن علی دی نگاہ تیرے پیر بڑی قربان نہیں دیتی تیری بقا واسط اسی جی بھی گناہ گار ہو بھی مم بقا اللہ حسین واب بقا او طباقہ وجبت لہ الجنہ اے آنسو تریا تا جنت واجب ہوگی مم مات اللہ حب آل محمد مات شہید مم مم اللہ حب آل محمد مات طائب مم نو لک مار مال مال سبت اینج لکھی ہوئے دا ہزار بندہ ظالم نہ کھیڑے آو کب ویل آئی جو دو امام حسین لانا انہ زین تو جدا بھینہ آخری میرا وطن میں تو ایک بھین سنا دی بڑی محبت تس بھی آئی ہو تو میں بھی محبت سفر کر آیا میرے شیعہ سنی بھائی دو بھینہ آخری سلام غریب کیتا نا تو زین ڈھلی ہوئی مرتجز بھی زخمی آ بھی غریب زخمی تو بھینہ پیاد میرا آخری سلام آئے اس ویلے ام المصائب قریب آ کے پیاد یہ میں جان دیا تو حسین ہے نہ جان میں تیری بھینہ ہے حسین مالک تیری ہائے قبول فرما ہوئے حملے دا نام اے دار انہ حسین ہو جن دی ہائے نکلی اے دار انہ اکبر دا بابا اس سے لئے آنکھیں جدہ بھیک کھانا لے تو رکھے ہو میں صدقے ہو جام بین دا حکم من کے امام حسین علیہ سلام نے گھوڑے تنگ جنگ جنگ تی جنگ تی کیا حسین جنگ تی جنگ تی سمب لے جیڈا زخمی تی موک جانی اس جملے تی میری مجلس جیڈا زخمی آئی میرے سیا سنی بھائیو سمب لے امام حسین تی تی بڑا جنگ نال تی اللہ دا کار بان تی بھین دے خیمیت نو لاک فوج درمیان ایک لکیر چھکی لکیر جیت مک کی اٹھائی نیز گڑی اٹھتے زخمی بان را کی عمر ابن سعید پیاد نو لاک نو آک ایک خات عبور کر جام میں زہرہ دا پتر کی وہاں ایک وری آک آئیو علی اکبر غریب بابا ایڈا وڈا حملہ حسین علی السلام دا مات مین آل گال قلب لس کرتے حملہ شام شام دا دوڑے کوفی کوفہ دوڑے بسری بسری دوڑے ہر کو یاد حسین میرے پیچھے مقتل لکھ دیئے ایک وارج دا دا ہزار بندہ ماری حسین علی سلام تے ایک حملے ویچ دا ہزار بندہ ایک وارج پجا پجا سیر لائے او جوڑ جوڑ کے شبیر لڑدا تلو جوڑ جوڑ کے مرتج بجدہ تے حسین آدھا مار اینا غازی مارے آئے مار اینا تیرے اکبر دے ہاتھ نیزہ مارے مار اینا تیرے علی اصغر مرحبا مرحبا ناؤ لاکھ نو بے کے حسین آدھے کھلو کے لڑو میرا غازی دیا بھیران ہمارے ہو میں صدقے ہو جاؤں ہو میدارین قربان کتنی قیمت دیتی تیرے پیر نے تین من امید مجلس دے باد نکل سائیں باندی آن جائے لئے علاقہ یگلی دے لوگ تین من پانی دے سیہ سنی پانی دے پانی پی حسین رون نے ہو سارے سیہ سنی مدینہ محمد راضی ہو حسین او غریب روز خنجر نال افتار ہو خنجر دی نال افتار دی بھینا دے پر دے قربان کر دے دا ہزار دا ہزار بندے بھیجان دس ہزار بندے نے دائرہ مارے دس ہزار بندے نے دائرہ مارے ریچ تنہا حسین یہ مالیو سبتہ اندی روایت ہے دس ہزار بندہ جنہ کانڈ غریب آل کیت تھی دائرہ مارے انہ ہاتھ ترکش تیر کمان کہ بار کوئی نسرہ حسین صاحب کوئی نہیں روما نہ لیو اندر نو قاتل کلہ حسین عمر ابن سعد آکے شیر کٹ کسی نیزے تے دائرہ نہ تر اڑے آئے یہ مسائب ہے اس سے دہ ہزار دائرہ دے کول آکے دھی پہ پچھ دیئے کسے میرا بابا جتھا ہے مرحبا مرحبا ایک چیلیس غردی ہم شیر تے جو امام علی مقام علی سلام نے میرے چیئے سنی بھائیو دھی زخمی ویک دین زخمی ویک دین دین مصومہ سکینہ پہلے جو عدو مارے آ تے ان جھن دین ہون حسین کھلوتے تے تیر لگ دین تے دھی زخمی نظر آئی اوہ پتران دیا جنازیاں تو چپ کر جاو مان علی حسین جدو دھی زخمی ویک دین بچی یا کوئی مرحبا سیداد جیڑے اگے مارے آنے پترین جن مارے آنے دھی سیداد جھانے رول کے مر گئی جزاک اللہ میری نب ویسی شاءاللہ تیرا دین بچ پو شاءاللہ تیری محنت بچ پو اوہ ہائی کر کے رو دھی پچھا ٹوری دھی وی اکلے بگال اللہ نال کرن دھ اتھاؤ دھی حچ چا کے پیاد حسین دا اللہ حسین دا اللہ ایک لفظ آکھا جی لفظ سنے آئے رو کے پیاد میں نہ دعا کر رہا بچنا اس کوئی نہیں تی ولنا میں کوئی ہیک وی ناک من ہا نہ لا وی موڑ ماشر نو ملا کاتا دھی قدم چایا جبرائیل پاس نال آیا موڑ حلا کے پیاد حسین اللہ پیاد جو لکھاؤ نئے لکھوا وی بھائی جو منو نئے منو میری اہور دی وال کھول گئے اللہ پیاد دھی نو پچھ ہٹا مرحبا اللہ بس دے رکھی میری دعائی سیدہ دے وال آئی نا میرا غازی لہ سیدہ دے وال میری شام دیکھ دین سکینہ رونا لیا انو دھی دو ڈی زان وان دے بھار میتیا تو غریب دھی نو چاہ دے تل لکھ آیا میرا تو آڈے تے سوال تیر کی دے گئی دو تیر آن دے حسین دھی نو بچائن ہائی کار چھوڑی تیر حسین دی پوشتے چلگ دے دون زان دے تا دھی نو بچائن دے نیز یا دی دھمک جیڑے مات می بیٹ دھی ہاں نال سنئے نکی نکی آت بان کے پیاد یہ زین اب دا بھرا مار آن کون ہے سیاد آد سکینہ مار آن مسلمان ہے غریبی رو کے پیاد بابا مسلمان تین کیوں مر دے سیاد آد سکینہ میری ماد آد سہر سیاد آد آد مر اللہ ب neurons ویارو کرلا کرونا اللہ شالہ کربلا ویٹھے میری دعائی جی لکھ ویری آقا شالینج جی وینج ویٹھے تیرا امام چاندھے اینا بالا نروندھا ویٹھو اینا حسائن دی بھی نو مریندھا نہیں دی تھا اینا نئی ویٹھا جی رکا تلوا دیا ایتھے نما میرے پیوں دی بوسا گا جزاک اللہ بہوا جڑائیو جڑائیو ایک مندل بلند کری آئے روما نالیا گان مگرو قاتل آیا حسینی تو حسینی بڑھ کے جی ویے کوئی جی ڈا گریب ہوئے دو سترے بھی آلو ہاتھ نہیں بن دا ہاں تا میں گناہگار پر میری راد نہیں ہوں دی میں سارے پینڈ دے سامنے ہاتھ بڑ دی کھلو تا شیعہ تبھا میں سننیے میں دعا گھران دے سامنے ہاتھ بڑ دی کھلا یا آج تو باد زندگی ویٹ حسین دیا زربانو نہ روئی یا مار جاوی بھول کے شراب نہ پی بھی جیڑوے لے قاتل آیا ہے قاتل آل لکدا دویا تنال لی دیا دیا نو خنجر وی تھا وی ہاں ایک امینہ حساز کے آنکھے آہن غازی بلا خون ویر بلا بی بی آدی آباد بھیرا بھین رول گئی جی لکھر یا تھا جی لکھر یا تھا بی بی آدی آباد بھیرا میں مدینے آلی غینہ ما مات امڈا پرسا دیوی آئے دی پانی قدماتے گئیے حسینہ کے اللہ ہو اکبار سیر تے مات امڈا پرسا دی دے سامنے اتھو نا پیائے جی تھا ماں کا گھیا کتے دے بچے زراب ماریے دی اتھے آ جھنیے تے رو رو کے آدیے ہاتھ کاٹھ میرے پیو دیاں ظلوہاں چوباں زندہ کوم جفاں او کانڈ خالی وے یا حسین میرے بابے دی وہ آئے نا دے تکلیہ فضی آدھا وہ جیندے روب تنایا آئیو آنکھ لگ دی ہندہ جیندائی ہے کا شہزادہ تیتو فضال بھی پچھدا تھاک نہیں آخری وین پہ پڑھدا داندو پہ پڑھدا جوانا جیڑا تیری میری زندگی دورم بڑھ گیا ہے ہون کے ڈا ٹائم اثر دا وے لائے اثر دا وے لائے کاربلا ویچ کی ہویا او کار کتال نما زنو زوہر وے لے ڈیتی اثر دی شما ریعزان اللہ خون سادہ ہون مہ دو آئیو وردیاں تے وہ اٹھے لوگ نما بی بی آدی میرا شے ربا مالک اللہ مجلی سے ازالو کبول فرمائی نبا امنا دو بہرے باگ فرمائی نبا امنا دو بہرے باگ فرمائی نبا کیا دہائے چوپ کھا گئی مینو بھائین پھرا دی ویچ جنگل کارا وہ بلائے اغازیہ دہون کلا رہ گئے میرا مالک باڈی آن دی توفیقات جزا فرما سیا سنینو آمد امام تک سلامت فرما میرا اللہ بزرگا نو شفاہ تا فرما جتنے مریض ان بیمار ان شفاہ تا فرما انہا دے ویڑے عباد فرما انہا رومان آلینو قربلا وکا میرا اللہ انہا نو جا وکا جتنے بہے گھر دی آئی انہا نو جا وکا جتنے کاتل گیا تبل دیا جڑوے لے کاتل کوئی گھر لی منی اچھا رنیے تے رو روکیا دی اے ہاتھ کاتھ میرے پیو دیا آئیو ظلفان چھوپا شندہ کو آئیو ظلفان چھوپا شندہ کو آئیو ظلفان چھوپا شندہ